بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر ہم مریضوں کے اس بیان کردہ مستے کے مطلق وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ عموماً مریض کہتے ہیں کہ ہم جب سے دانتوں کی صفائی کرائی ہے تو اس کی اوپر کریڑا بہت جلدی جم جاتا ہے اس کی کیا بجائے تو ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ نے پروپر طریقے سے یعنی جسے صحیح طریقہ کہتے ہیں جیسے میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر کہ صفائی کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے اندر میں نے واضح کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کنیوں سے صفائی کراتے ہیں تو ظاہری بات اوپر خراشے پڑ جائیں گی اگر آپ دوسری مشین سے جو دانتوں کو کاٹتی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس کی سطح رف ہو جائے گی یہاں تاکہ جب ہم الٹرا سونک سکیلر سے صفائی کرواتے ہیں پھر بھی مایکرو سکریشز پڑتی ہیں بہت مایکرو قسم کی معمولی معمولی لیکن وہ سطح بہت ملائم نہیں ہوتی اس لیے جس وقت آپ الٹرا سونک سے بھی صفائی کرواتے ہیں تو ہم اپنے مریضوں کو یہ لازمی مشورہ دیتے ہیں ہمارے ویٹنگ رومز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس علاج کے بعد اپنی دانتوں کی پالشنگ لازمی کریں پالشنگ ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے ہم جوتے پالش کرتے ہیں بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو سطح رف ہوتی ہے اس کو ملائم بنا دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں جو بھی ملائم سطح ہوگی نا اس کے اوپر آپ کا کریڑا اپنا کسی قسم کا گن صحیح جمع نہیں ہوگا تو جو دانتوں کی صحیح سطح ہوتی ہے سامنے علی سطح ملائم ہوتی ہے وہاں عموماً گن نہیں جمع ہوتا جڑوں کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ جگہ کھردری ہوتی ہے اس لیے صفائی کے بعد اس کی پالشنگ لازمی کرا لیں جب آپ پالشنگ کرا لیں گے وہ جگہ ملائم ہو جائے گی اور دوبارہ اس کے اوپر بہت جلدی کریڑا جمعنے کی صلاحیت نہیں رہ گی دوسری بات یہ ہے کہ صفائی کروانے کے بعد پراپر پرشنگ کا طریقہ سیکھیں جب آپ پراپر صفائی کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ اتنی جلدی مسورہ اوپر کریڑا نہیں جمع ہوتا ویسے غیر ممالک میں ہم چھ مینے کے بعد مریض کو اپائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سکیلنگ کرائے یا پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں ایک سال کے بعد تو لازمی ہے اپنی صفائی کروانے اور پالشنگ کروانے اس طرح آپ کی صحت ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے گی